میں اسٹریم موجود ہوں لاہوب بانہ دری پر اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہوں بھی یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں کیا دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پہ آس ethanol 색 Kھی SHR جانتے ہیں کہراوی سے بانہ دری تک جانے کا کیا ترینٹ ہے پچاس رپے جانے کے ہیں پچاس رپے آنے کے ہیں میں اسٹریم بولٹ میں بیٹھ چکی ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہیں بانہ دری کی طرف میں موجود ہوں اسٹریم بانہ دری پر اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کو بانہ دری کیوں کہا جاتا ہے یہاں پہ ٹھہرتی تھی اور یہاں پہ وہ سیلو تو فری کرتے تھے اس لئے اس کے نام کامران بارہ دری ہے پہلے اس کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خستہ تھی اور بہت زیادہ مقسمی ہے یہاں پہ کوئی آدمی آتا ہی نہیں تھے کہ یہاں پہ اب بھی دیکھو یہ سیلو تو فری بن چکی ہے یہاں پہ بوٹیں آتی ہیں کشتیاں وغیرہ یہاں پہ لوگ نکلتے ہیں یہاں پہ سیلو کے لئے یہ اس ٹرم موجود ہوں بارہ دری کی چھت پہ یہاں پہ خوبصورت نظارے ہیں بہت آئیے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت سب آگا ہے ہم جانتے ہیں کہ رعی سے بانہ دری تک جانے کا کیا ٹرینٹ ہے اور اس میں موجود ہے یہاں پہ انکل اور ان سے موچھتے ہیں کہ اس کے معلومات کیا ہے جی انکل جی بیٹا پچاس رپیہ جانے کے ہیں پچاس رپیہ آنے کے آنے جانے کے پیسے ہیں یہ سو رپیہ اچھا انکل اور جو ایجر میں اور بچے ہیں چھوٹے ان کی بھی ٹکٹس ہیں نہیں نہیں وہ بچے ہیں ہمارے پاس بڑے ٹکر لیتے ہیں بچوں کو چھوڑ لیتے ہیں اچھا سر انکل جو یہاں پر کوئی مس حیپ ہو جائے تو پھر کون ہوتا ان کے ساتھ یہ کشتی میں جو چلا رہا ہوتا ہے ہمارا کشتی چلانے والا ہار آدمی اس چیت کے ماشتر ہیں میسٹر مجود ہو محمد اکمل کے ساتھ جو سیول ڈیفنس کے انچارج ہیں اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہسٹری آوی کے پانی میں اور یہاں پہ کیا کیا موجود ہے آئیے ہم اس کے بارے میں ساری معلومات ان سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا جی یہاں سے کم میرا خیالہ کچھ چالیس پنتالیس سال ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں مجھے کیا ہدایت دیں گے جی یہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں туда ہو گیا ہم لوگ جان رہے ہیں باران دری کے طرف اور آئیے میں آپ کو اس کی معلومات دیتی ہو س tit t co میں موجود ہوں اس特عم باران دری پر اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں باران دری کیوں کہا جاتا ہے اچھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ باران دری کیوں بولا بہت جاتا ہے جی پہلے مغلے آزم کے خاندان جو باچھا تھے تو اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو گیفٹ کیا تھا یہ باران دری لیکن اس کے بعد یہاں پہ کلب تھے اور اور بھی چیزیں ہیں کافی اور اس کے بارہ دروازیے سے بارہ دری اس لیے بولا جاتا ہے یہ تو بارہ دری اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو باشا لوگ تھے ان کی فیملی یہاں پہ ٹھہرتی تھی اور یہاں پہ وہ سیلو تو فری کرتے تھے اس لیے اس کے نام کامرن بارہ دری ہے جی سر تو اس کے بارے میں کیا اور ہسٹری ہے اور یہاں پہ جگہ کیا ہے ان کے نام کیا ہے اس کے معلومات آپ مجھے دیں گے جی جی یہ کاملاً مباردری ہے یہاں پہ تو یہ پہلے تو یہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی میاں شباہ شریف اور نواز شریف کی جیسے وہ حکومت آئی تھی اس وقت نواز شریف صاحب نے اور شباہ شریف صاحب نے اس باردری کو جو ہے تمیر کرویا تھا جی جی یہ پہلے اس کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خستہ تھی اور بہت زیادہ مقسمی یہاں پہ کوئی آدمی آتا ہی نہیں تھے جی جی تو یہ اس لئے یہاں پہ ابھی تیکھو یہ سالوں کا فری بن چکی ہے یہاں پہ بوٹیں آتی ہیں کشتیاں بغیرہ یہاں پہ لوگ لوگ نکلتے ہیں یہاں پہ سال کے لئے اچھے تو یہاں سونا گیا کہ یہاں پہ جو پڑھانے کافی درخت ہے وہاں پہ کافی چیزوں کا سرات اور اسیب ہیں تو اس میں سے کیا سچائی ہے جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ باہر آئیو جی دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ آجیں یہ باہر جراکت ہے وبہ آپ ابھی دیکھیں اس طرح کی عمر کتنی ہوگی یہاں پہ پھنی سال ہیں اس طرح میں نے خود تیس سال رہے ہوگے سے دیکھتے ہوگئے لیکن یہاں پہ بوہر کی چیزیں جو دیکھی جیسے ہم چل رہے ہیں یہاں پہ ناہر جارے ہیں اس طرح پہ رات کو دیکھا ہے کوئی براہ جا رہی ہے اس طرح سے ہم تو میلی نہیں دے لیکن وہ باہر کی چیزوں کی براہ تھی یہ وہ اثر بائی یہاں یہ چیزیں جہاں بہت سیاد ہے اس کی اوپر بھی کچھ ہے یہ اس کے اوپر بلکل یہ مارت ہے اس کے اوپر بھی یہی مقصن کے اگر اوپر چلتے ہیں تو اوپر کا نظارہ ایک لہد ہے اس ٹرم مجود ہوں بارہ دری کی چھت پر یہاں پہ خوبصورت نظارے ہیں بہت ہریالی ہے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا باغ ہے آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حصورت دیں گے اس کے چھت کے بارے میں اور وہ کون سا درخت آپ بتا رہے تھے کہ جہاں بھی اسے یہ وہ درخت ہے سامنے پیپل کا درخت ہے کہ ہمارا کیمرا میں دکھا سکتا ہے تو یہ درخت ہے تو یہاں پہ کچھ اور بھی درخت ہیں یہاں پہ ایسے جو پرانے درخت ہیں اگر کوئی پرانے کوئی چیز ہے تو یہاں میں اکسا ڈیڈ بڈ مقصن کے یہ ہے جو بارک جیزیں پھرتی رہتی ہیں جو جی صحیح ہے اور جو یہاں پہ وہ پارک سے نظر آرہ وہ شرال تفری کلیے بنایا گیا ہے جی وہ شرال تفری کلیے بلکل وہ شرال تفری کلیے، اس کی پچھے دروار ہیں، وہاں Agriculture مجود happily ہوں اس مقام پہ مغلق خاندان کے لوگوں تھے وہ آتے تھے ان کے یہاں پہ کلپ بنے ویٹھے اور وہ اپنی دل چائی کے لیے یہاں پہ رات میں آتے تھے ڈانسUD کے لیے اور ڈانس بارٹی دیکھنے کے لیے باتا سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ کلپ میں ہوتے تھے وہ اسname یہاں پہ تو کچھ پی نہیں ہے یہاں پہ تو سپک کھنڈ اور بیا بان اور سائڈوں پہ یہ جھوپڑیاں سی موجود ہیں یہ سب سے پہلے جو دریا تھا یہاں پہ داتا صاحب سرکار ہے نا یہ پہلے دربار وہاں پہ یہ پانی جو تھا یہ دریا وہاں پہ تھا اب یہ دریا جو ہے اس کے بعد یہ یاد کر کے قریب آیا وہاں سے چھوڑ کر اسے بولا گیا بڑا دریا اور ابھی جو یہ مقصن کے دریا راوی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جو مغلیہ خاندان کے جو بادشاہ تھے جو ان کی سندلہ گر تھے ان کے جو لوگ تھے یہاں پہ یہ اگر ہمارا کیمرا من دکھا سکتا ہے یہ سامنے پانی کے دریا جی جی یہ دیکھے پانی کے اندر یہ مقصن کے وہ پہلے تباہ ہو چکا ہے مقصن یہاں پہ کامران بارہ دری کے اندر سے سرنگیں تھی اور یہ ابھی جو کلب تھے یہ جو ہے مقصن کے یہ دریا نے غرق کر دی ہوئے ہیں میں موجود ہوں اسٹرائیم بارہ دری کے جنگل میں اور یہ جنگل بہت ہی خوف ناکسہ بنا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے آئیے ہم پوچھتے ہیں اکمل صاحب سے جی یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جنگل ہے پیچھے بیک سیٹ کی طرف اور یہاں پہ دربار پہ ایک گدی نشین تھا اس کا نام تھا زفر جی جی محمد زفر اس کا نام تھا وہ نہ یہ درخت یہ سامنے یہ درخت پڑا ہوا ہے اس درخت کو اس نے کارنے کوشش کی لیکن وہ بلکل ہی دو فٹ کے انچائی سے گرے ہیں اس کے اوپر سے لیکن اس کی جو ریڈ کی اڈی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے آنے تک وہ چار پائی کے اوپر پڑا ہوا ہے یہاں پہ اکثر یہ جو بار کی ہوائی چیزیں ہیں جہنات ہے یہاں پہ وہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں اگر کہیں رات کو آدمی یہاں آئے لیکن وہ آپ کو واضح نظر آئیں گی یہ چیزیں جو ہیں واضح نظر آتی ہیں یہ تھی کامران مرزا کی بارہ دری کی کہانی اور سکسادے مجھے اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں خوال اللہ حافظ